بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ایک بات کا خیار رکھئے گا یہ صرف لگانے والی ٹپ سے آپ کے جو کلمہ سے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوں گے ساتھ میں آپ کو کھانے والی یا کوئی پینے کے لیے جو ہے کوئی ریمڈی ضروری استعمال کرنے پڑے گی جس سے آپ کے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ ٹھیک ہو اور بلڈ کے اندر جتنے بھی فاسد ماتے ہیں وہ خارج ہو پھر جا کے آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا تو وہ والی ریمڈی جو پینے والی ہے کھانے والی اس کا لنک میں ویڈیو کے انٹ پر لگا دوں گا وہاں سے دیکھ لی جئے گا اور ساتھ میں یہ والی ٹپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے جو کلمہ سے ہیں یہ ختم ہوں گے اور ان کے جو نشان ہے یہ کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے آپ کی رنگت جو ہے یہ نکھت جائے گی اور گلوئنگ ہوگی اور مزید آپ کی خوبصورتی میں جو ہے اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو آپ یہ استعمال کریں تو آپ کو ہنڈر پرسینٹ اس کا ریزرٹ ملے گا اور یہ مشکل بھی نہیں ہے بہت ہی آسان سی ریمڈی ہے تو اس کے لیے آپ کو کرنا کہہ جی آپ نے نمبر ایک پہ لینی ہے گاجر جو ہم کھاتے ہیں تو ایک گاجر لے لیں ترمیانے سائج کی تو اس کو آپ پدوکش کر لیں یا ویسے گرینٹر کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا پیسٹ بنانے کے بعد اس میں آپ آدھا چمچ لیمو کا رس وہ شامل کر لیں تو اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اپنے چیرے کے اوپر اپلائی کریں پانچ منٹ اس کو لگا رہنے دیں پانچ منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے آپ کو واش کر لیں تو واش کر لیں تو اس کو اپنے چیرے پر اپلائی کریں اور پانچ منٹ بعد چیرے کو نیم گرم پانی سے واش کر لیں تو انشاءاللہ پہلی ایک دو دن کے اندر اندر آپ کو بہت اچھا ریزرٹ ملے گا اور چیرے کے اوپر جتنے بھی کلماسی ہوں گے وہ ختم ہو جائیں تو چند دن کے استعمال سے آپ کی ہمیشہ کے لیے ان کلماسوں سے جو ہے جان چھوٹ جائے گی اور آپ کی رنگت نکھ جائے گی اور وہ لوگ جن کے چیرے پہ کلماسوں کے نشان ہو وہ اس کو ریگلر یوز کرتے رہیں چند دن تک کی جائے تو انشاءاللہ ان کے جو چیرے کے اوپر تا ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ